سلام علیکم ایفریون کیا حال چاہنے ساتھ ٹھیک ہے جی گائز تو ہم لوگ نکل گئے ہیں گھر سے اور یہ تقریباً 40 کلومیٹر ہے اگر آپ ایکزٹ 5 سے جا رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے تقریباً آپ کو 40 کلومیٹر اور ٹائم جو ہے وہ تقریباً 30 منٹس 35 منٹس جو ہیں وہ آپ کو لگ جاتے ہیں 30 منٹس لگ جاتے ہیں تو سائیڈوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باغات ہیں کچوروں کے اور بڑا زبردست ایک انوارمنٹ گرمی ہے باہر کافی گرمی ہے اور جہتر میں آپ کو لے کے جانا چاہا رہا ہوں جو جگہ میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا آپ دیکھیں گے اور آپ پہ حیران رہ جائیں گے کہ بڑا زبردست وہاں پہ ایک ماہول ہے تو یہ ریاد سے تقریباً نزدیک کی ہے اور میں یہ کہوں گا جتنی بھی پیملیز ہیں جو ریاد کے انتر ہیں ان کو جانا چاہیے ادھر کو فیزٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو لے کر جائیں ایک دفعہ اور یہاں کا آپ انوارمنٹ دیکھیں آپ کو پسند آئے گا تو یہ ہے کہ ہمیں بھی کسی نے بتایا تھا کسی فیاملی نے بتایا تھا تو میں نے کہا چلیں اسی اس پر میں آپ کو وی لاؤگ بناتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور جتنے لوگ ہیں تاکہ دیکھیں ان کو اور سفر بھی بڑا زبردست ہے سائیڈوں پہ گھر بنے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے یہاں پہ کیملز ہیں لوگوں نے یہاں پہ فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں بڑے زبردست قسم کے تو ابھی آپ کو آگے بھی بلکہ نظر آئیں گے کافی سارے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں جو کہ ریاد سے باہر لوگوں نے ادھر بنائے ہوئے ہیں اور لوگ آکے رہتے ہیں یہاں پہ سویمپول اور آپ کے جتنی بھی سپورٹس ہیں اس سے ریلیڈیڈ ہر چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی پہ پہتے ہیں جوہ پہتے ہیں پہتے ہیں جوہ پہچے ہیں موسیقی 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 ہم پہنچ چکے ہیں آپ سامنے یہ دیکھیں اتنا زبردستر خوبصورت جو باگ ہزارہ ہے یہ جو پانٹ لگے ہیں یہ سارے اسٹرابری اور یہ جو بھی ٹومانٹو کے ہیں کافی سارے ہیں سامنے جیوسز دے رہے ہیں فیمیلیز آئی بھی ہیں کافی ساری فیمیلیز ہی در مچی ہوئی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست انہوں نے یہاں کا محول انوارمنٹ کیسے مینٹین رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں سامنے کچھی یہ ابھی پکی نہیں ہے یہ ابھی کچھی ہیں شاو بیز اور کچھ پکی ہوئی ہیں یہ طرح سے ہم توڑیں گے اور ہم توڑنے کے بعد کھانے کی بھی اجازت آپ کھا بھی سکتے ہیں تھرٹی ریال وہ ایک فیمیلی کو دینے ہوتے ہیں اچھا ہے جیتنے اور بڑا لبردست جو ہے وہ جیسے کہ آپ دیکھ رہیں پیچھے کافی سارے چیز ہیں یہ سرو بیز اور ابھی ہم نے کھائی بھی ہیں بلکہ میں آپ کو کھاتے ٹکاتا بھی یہ لبردست لبردست مٹھا بھی ہے ابھی آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں ان کے پیچھے کافی سارے لوگ آئے ہیں جو ادھر سوبری ادھر ایک پیک دیتے ہیں اس کے لئے چارجز دیتے ہیں تھرٹی ریال پورٹی ریال اور کہتے ہیں کہ آپ وہ باکس بھی پھول کر لیں اور ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کھا بھی سکتے ہیں تو کافی سارے فیمیلیز آئی نہیں ہیں ادھر کافی سارے لوگ آئے ہیں جو ایک اچھا انوارمنٹ ہے یہ اسٹا بریز ہیں مطرح بخارات کچی مطرح یمیر دیتے ہیں ایمیر دیتے ہیں ایمیر دیتے ہیں دیتر ہیں ملتا ہے اس کا ٹائم ہے کہ وہ توڑے اور اس کو کھائے ویسے بھی اس نے کھانا تو نہیں ہے اس نے تو اس کا جوس نکالنا ہے اور پوری کوشش تو کر رہی ہے پر نہیں ہو رہا اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو اب اس کو توڑ کے دے دیتے ہیں تاکہ یہ خود ہی اس کو کھا لے گی یہ مجھے لگتے کہ کوشش کامیاب ہو چکی ہے میں اس کو دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو جوس نکالے گی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کا تیمپریچر بڑا مینٹین رکھا ہوا ہے یہاں پہ کلر لگا کے اور دیکھیں اوپر سے اس کو کور کیا ہے اور فین لگائے میں کافی اچھا جو ہلا مطلب جہاں انہوں نے کنٹرول کیا ہے اس کو جو ادھر کا جو ہے ٹیمپریچر اور یہ دیکھیں جیسے کہ ہینک کیا ہوا ہے اور یہ ادھر یہ باکس ہیں اس کے اندر جو ہے اس کے پودے لگائے میں اور اس کے اندر ہی مطلب ایک چھوٹے سے باکس کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح جو ہے وہ زبردست قسم کا جو ہے نا وہ یہ سٹرابری اور بڑی زبردست یار بہت میٹھی سٹرابری ماشاءاللہ تو ہم نے تو کھائی ہے یار بہت بہت ہی مزا ہے اور یہ سامنے دیکھیں فین لگاؤ ہے اس کا جو ہے وینٹیلیشن کے لیے تو کافی اچھی سوبری کچھی بھی ہیں اور کچھ پکی بھی ہیں اس میں یہ کہ وہ باکس دیتے ہیں آپ باکس لیں اس میں توڑیں جتنی مرز میں طرف بھی وہ باکس اندر جتنی آتی ہیں آپ اتنی لے سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں ہارا اور ادھر آج پلان ہے کہ جو ہے وہ کراچی بریانی جو کہ سپیشل اور بڑی زبردست ایک سپائسی جو ہے وہ ٹیسٹ ہے سیم جو کراچی بریانی ہوتی ہے اس طرح کا انہوں نے ٹیسٹ ڈیویلپ کیا ہوئے بڑا زبردست ہے تو ماشاءاللہ ہوتا بھی گریٹ بن میں ہوگی ہے تو اس کی بھی ٹریٹ چل رہی ہے تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں ہارا اور ادھر لے کے چلتے ہیں آپ کو اور ادھر دکھاتے ہیں کہ بریانی ہم نے آرڈر کرنی ہے اور اس کے بعد ادھر ہی اس کو ہم کھائیں گے چلتے ہیں ہارا موسیقی جیگes ہم لوگ کراچی بریانی ہارا پہنچ چکہ ہیں اور اندر چل کر آرڈر کرتے ہیں بریانی دیکھتے ہیں اندر پہنچے ہیں ان سے پوچھا ہے بیف اور اس کا مٹن بریانی پر ابھی وہ موجود نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مغرب کے بعد ملے گی تو ہم نے اس کی چکن بریانی آرڈر کرتی ہے اور یہ دیکھیں بریانی آ چکی ہے اور ساتھ سونا پر آٹا ہے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں راشد سوٹس بیکر اور بڑی زبادیس یہاں پہ ہم جلاب چانل کے لیے آئے ہیں اور بڑھٹی کے لیے یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے ہر چیز دفے کھل فی اور دی بھلے جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے مطلب مٹھی چیز کھانے سے یا کھٹی مٹھی چیز کھانے سے کے لیے کہ اگر پاکستان میں ہوتا ہے یار یہ تو یہاں پہ چلیبی چلیبی ہر چیز جہاں پہ آپ کو جو ہے نا یہ راشد سوٹس دیکھ کر یہ بھی ہارا میں ہی موجود ہے آپ کو یہاں پہ ہر چیز مل جائے گی ہی گے جی مجھے دیجئے اجازت اور نیکس ویڈیو پھر بھی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ سٹاٹھا بھائے گا